اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب خریت سے ہوں گے آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کنجوگیٹ ایلیمنٹ جوتے ہیں وہ گروپ کے اندر کیا ہوتے ہیں کنجوگیٹ ایلیمنٹ کو ہم ڈیفائن کریں گے کنجوگیٹ ایلیمنٹ کو ہم ایسے ڈیفائن کریں گے کہ اگر جی ہمارے پاس کوئی گروپ ہو اور اے اور بی اس گروپ سے بلان کرتے ہوں اور اس طریقے سے اے اور بی کا آپس میں ریلیشن ہو کہ بی کو اس شیپ میں لکھا جائے جی اے جی انورس فار اینی جی بلانگ ٹو جی اگر اس شیپ میں لکھا جائے ایلیمنٹ اے کو کسی بھی ایلیمنٹ جی سے اور دوسری سائیڈ سے اس کے انورس پری اور پوسٹ ملٹیپلائے کر دیا جائے جی اور جی انورس سے تو جو نیا ایلیمنٹ بی بنتا ہے اس بی کو کہا جاتا ہے اے کا انورس تو ہم کہتے ہیں کہ بی اس کارڈ کنجوگیٹ آف اے بائی جی بی اس کارڈ کنجوگیٹ آف اے بائی جی کہ جی کی وجہ سے بننے والا اے کا کنجوگیٹ بی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اے کا کنجوگیٹ کیا بن گیا بی بی اس کارڈ کنجوگیٹ آف اے بائی جی تو یہ جی میں نے سارے جی نہیں لکھے ہوئے گروپ کے کچھ ایلیمنٹ ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو یہ ریلیشن پورا کریں ضروری نہیں ہے کہ گروپ کے سارے ایلیمنٹ یہ ریلیشن پورا کریں اس وجہ سے میں نے اینی جی لکھا ہے فارال جی نہیں لکھا جب ہمیں پتہ چل گیا کہ جو بی ہے وہ اے کا کنجوگیٹ ہے تو اب ہم نے کنجوگیٹ کنجوگیٹسی کلاس کو لکھنا ہے کہ وہ کیا ہوتی ہے تو اے کی کنجوگیٹسی کلاس میں کون کون سے ایلیمنٹ ہیں گے وہ تمام ایلیمنٹس بی جو اے کے کنجوگیٹ بنے تھے مختلف جی کی وجہ سے وہ تمام ایلیمنٹ بی جو ہے وہ اس کنجوگیٹسی کلاس آف اے میں آئیں گے تو کنجوگیٹسی کلاس آف اے میں آنے والے ایلیمنٹس بی شیپ کے ہوں گے جو بی اس طریقے سے بنتے ہوں گے وہ تمام بی جو اس شیپ کو فالو کرتے ہوں گے وہ تمام بی جو ہیں وہ اے کے کنجوگیٹس ہوں گے اس وجہ سے وہ اے کی کنجوگیٹسی کلاس میں آئیں گے یہاں پہ ہم ایک بات اور واضح کر دیں کہ اگر ہمارے پاس گروپ جو ہے وہ ابیلین ہو اگر گروپ ابیلین ہو تو گروپ سے بلان کرنے والے ہر ایلیمنٹ کی جو کانجوگیسی کلاس ہوتی ہے اس کے اندر ایک ہی ایلیمنٹ آتا ہے سنگلٹن ایلیمنٹ آتا ہے فرض کریں کوئی ایلیمنٹ اے ہے تو اس کا کانجوگیٹ جو ہے وہ صرف کوئی نہ کوئی بی ہوگا بی سی ڈی اس کے زیادہ کانجوگیٹس نہیں ہوں گے اس کا بی ہوگا یا سی ہوگا یا ڈی ہوگا کوئی ایک ہی کانجوگیٹ آئے گا زیادہ ایلیمنٹ جو ہیں وہ اس کے کانجوگیٹس نہیں ہوں گے تو ہم کہتے ہیں کہ اگر گروپ ہمارے پاس ابیلین ہو تو اس میں ہر جو ایلیمنٹ ہوتا ہے اس کی جو کانجوگیسی کلاس ہوتی ہے اس کے اندر صرف ایک ہی ایلیمنٹ آتا ہے جو بھی آئے اس وجہ سے ہر ایلیمنٹ کی کانجوگیسی کلاس کا آرڈر جو ہوتا ہے وہ ہیں اگر گروپ ہمارے پاس نان ابلین ہو تو ضروری نہیں ہے کہ اس کی کانجوگیسی کلاس کے اندر ایک ہی ایلیمنٹ آئے اس کی کانجوگیسی کلاس کے اندر ایک یا ایک سے زیادہ ایلیمنٹ آ سکتے ہیں اس وجہ سے اس کا آرڈر کانجوگیسی کلاس کا آرڈر جو ہوتا ہے وہ ون اور گریٹر دن ون ہوتا ہے امید ہے آپ سب سٹوڈنٹس کو آسانی سے سمجھ آگئی ہوگی مزید جب ہم کلاس ایکویشن ڈسکس کریں گے نیکس لیکچر میں تو انشاءاللہ ہم اس میں دوبارہ کانجوگیٹ ایلیمنٹ کی ڈیفینیشن کو تھوڑا سا ریوائز کریں گے